جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا ہیڈ اتکرس اور نیتین دونوں کلاوڈ میں سٹیڈنز کے اندر آئے تھے وہاں پر لڑائی کو روکنے کے لیے اور وہاں کے راجہ سے بات کرنے کے لیے نیتین نے ہیڈ اتکرس کو ٹیلی پیتی سے بولا تھا کیوئے ان سے کچھ ایسا کریں کیوئے اپنے ہوای جانوروں کے پاس میں ان کو جانے کا موقع مل جائے نیتین کی بات سننے کے بعد میں ہیڈ اتکرس نے سامنے والے بیسٹوں کے راجہ سے کہا کی پہلے میرا اسٹوڈنٹ تمہارے تین ہزار جانوروں کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے بعد ہی ہم یقین کریں گے تمہارے پاس تین ہزار ہوای بیسٹ ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے آج کا اپیسوڈ جس جگہ پر سب یہ سب بھی ہوای بیسٹ رکھے گئے تھے وہ جگہ اس گفہ سے دور تھی جہاں پر بیسٹوں کا راجہ رہتا تھا کیونکہ وہاں پر پوسٹنے میں بھی بلیک سپیڈ بیسٹ پینثر کو بھی پوری گتی سے جانے میں کم سے کم پانچ منٹ لگے اس کے پیرو کی نیچے بھی ایک ویسال گھاٹی تھی نیتین نے اپنا آئی آف انسائٹ ایکٹیویٹ کیا اور وہ اس گھاٹی کی چھانبین کرنے لگا اس نے دیکھا کہ بیر ٹائگر بیسٹ نے صحیح کہا تھا کہ یہاں پر تین ہزار بیسٹ ہیں جن کا لیول ابھی ٹرانسیک مورڈن لیول اسٹیس سیون پر ہے ویپین نے مانیون میں سوچا اگر یہ سبی بیسٹ ہونگیون سیر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے چلے گئے اور اگر ہمارے ماسٹر ٹیچرس نے ان سے لڑائی کری تو چاہے کوئی بھی ہو اگر اس لڑائی میں کوئی ایک بھی جیتا ہے تو اس کے بعد میں بھی ہونگیون سیر کا اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا اور وہاں پر بہت سے لوگوں کی تو موڈ بھی ہو سکتی ہے اگر یہ لڑائی وہاں پر ہوئی تو ویپین بہت زیادہ چنتہ کے اندر تھا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے مجھے پہلے ان سبی کو اپنا پالتو جانور بنانے کے لیے یہاں پر ایک فورمیشن لگانے ہوگی کیونکہ یہ سبی بیسٹ ائر ٹائپ بیسٹ ہیں اس لئے یہاں سے بسنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اگر یہاں سے بس کے بھاگ گئے تو اسیدے وہاں پر راجہ پرزا کر یہاں کی سیچویشن کے بارے میں بتا دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو وہاں پر ہیڈ اٹھ کرز ابھی بھی پسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے ویپین کو چنتہ تھی ایک گھہری سانس لیتے ہوئے نتین نے اپنے آس پاس دیکھا اور اس نے پہلے اپنے آس پاس کے ایرے کا جائجہ لیا کہ اس کو کس پرکار کا فورمیشن یہاں پر لگانا چاہیے یہ بھوگو لوگی بھو بھو بھا گئے اس لئے مجھے کو یہاں پر گریڈ سکس کی ہیڈیوز ایلیوزری لگانی چاہیے کیونکہ اس فورمیشن کے لئے یہ صحیح جگہ ہوگی ٹھیک ہے تو پھر میں لگتا ہوں اپنے کام پر بھلے نتین نے ابھی تک فورمیشن ماسٹر ٹیچر کے پر ایک سار نہیں دیو لیکن اس کے پاس اتنا جان تو تھا کہ وہ سکس سٹار فورمیشن ماسٹر کے ٹوپ ٹیچر کو بھی ہارا سکے اور اس علاقے کے دیکھتے ہوئے ایک مجبوت فورمیشن کو استعبت کر سکتا تھا نتین نے اپنی کلائی فڑ فڑائی اور اس میں سے بہت سارے فورمیشن فلیکس باہر نکال لیے اور وہ ان سبھی فورمیشن فلیکس کو لے کر سیدھے بیسٹو کے جھنٹے کے بیچ میں کود گیا نتین کو وہاں پر دیکھتے ہی سارے بیسٹو کے اندر ہڑکم بچ گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے وہ نتین کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آئی رہے تھے کیونکہ ان کے بیچ میں ایک منوشے آ گیا تھا اس لئے ان کے اندر ہڑکم بچ گیا تھا لیکن اچانک سے نتین کے سامنے بلیک سپریٹ پینثر آ گیا اور اس نے کہا تم سبھی رکھ جاؤ مجھے یہاں پر راجہ نے بیجائے اور اس لڑکے کو بھی راجہ کی دوارہ یہاں پر بیجا گیا ہے وہ یہاں پر فورمیشن لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر سبھی کو انرزی دینے کے لئے انرزی کو اکٹا کر سکے اس پینثر نے چلاتے ہوئے کہا اس پینثر کی بات سننے کے بعد میں کیونکہ وہ پینثر راجہ کے دوارہ بھیجے گئے تھے اس لئے وہ اپنے اپنے کام پر واپس چلے گئے جہاں پر وہ تھے اسی جگہ پر واپس اپنے کام کرنے لگ گئے نتین نے معاملہ تھوڑھنڈا ہوتے دیکھ اپنے سارے فلیکس کو ہوا میں اچھال دیا اور سبھی سبھی فلیکس اپنی اپنی جگہ پر جا کر لگ گئے فلیکس کو لگتے ہی وہاں پر فورمیشن ایکٹیویٹ ہو گیا اس فورمیشن کو ایکٹیویٹ ہوتے ہی وہاں پر دھن دچانے لگی لیکن سبھی بیسٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ انہیں تو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ راجہ دوارہ بھیجا گیا یہاں پر کوئی دودھ ہوگا جو یہاں پر فورمیشن لگانے آیا تھا وہاں پر سبھی طرف دھن دچانے یہ بات میں وپن نے دیکھا کہ اب میرے کام کرنے کا سمیں ہو گیا ہے اس نے اپنی مٹی کس کر پکل لی اور وہ اس فورمیشن کے اندر چلا گیا نیتین نے ایک سیطانی ہسیے ساتھ میں اپنے کلون کو بھی باہر نکال لیا اور اس سے مدد مانگی کہ وہ اس کی مدد کرے ان سب ہی کو اپنے قابو مکرنے کے لیے نیتین نے اپنے ہیلیو بیسٹ اور گولڈن اورجن کھڑائے کو اس لیے نہیں نکال آتا کیونکہ یہ سب ہی بیسٹ ابھی لیول نائن اور اس کے نیچے ہی تھے اس لیے اس کو ان کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان سے تو یہ خود ہی نہیں پڑ سکتا تھا نیتین جیسے جیسے ایک ایک قدم آگے بڑھتا لیتا تھا اس کو ہر ایک قدم پر ایک بیسٹ ملا کرتا تھا جب نیتین سب ہی ہوائی بیسٹوں کو اپنے قابو میں کرنے میں لگا ہوا تھا وہیں دوسری طرف گفہ کے اندر ہیڈ ات کر اس کے ماتھے پر پسینہ تپک رہا تھا اور وہاں پر بیٹے سب ہی سنت بیسٹوں کو اپسک ہونے لگا تھا گولڈن بلیڈ ٹائگر کو بھی بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا اس نے اپنی سیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ابھی تک وہ لوگ واپس کیوں نہیں آئے ہیں ان کو بہت زیادہ سمیں ہو چکا ہے ہیڈ ات کرس تمہارا اسٹوڈنٹ وہاں پر کیا کر رہا ہے کیونکہ ہمارے گفہ سے وہاں تک کا راستہ کیول بیس منٹ کا ہے اور انہیں ابھی تک یہاں پر آ جانے چاہیے لیکن ان کو یہاں سے گئے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک بھی واپس نہیں آئے ہیں بیس کو کچھ گڑبر لگ رہی تھی ہیڈ ات کرس نے بیس میں کھتے ہوئے کہا میرا اسٹوڈنٹ کے والے لیول نائن پر ہے تو وہ وہاں پر جا کر ایسا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری کلاوڈ میسٹ کے اندر بہت سارے سنت لیول کی جانور ہیں تو تمہیں چندہ لینے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے بس میرا اسٹوڈنٹ تو تھوڑا سا ساودانی برک رہا ہوگا اس لئے وہ ان سبی کی طاقت کو جانچ رہا ہوگا اسی کے اندر ان کو ٹائم لگ رہا ہوگا حالانکہ ہیڈ ات کرس کے اندر بہت زیادہ گھبرات بھری ہوئی تھی لیکن وہ اپنی گھبرات کو باہر نہیں دکھا پا رہا تھا وہ اپنی گھبرات کو اندر ہی چھپا کے رکھا ہوا تھا اس نے سانتی ساتھ میں سبی سے کہا تمہیں اتنی چندہ کیوں ہو رہی ہے کیا تمہیں ڈر ہے کہ وہ یہاں سے بس کے بھاگ جائے گا وہ یہاں سے بس کر بھاگ جائے گا ایسا ہونا بہت مشکل ہے سبی طرف کے ایریا کے اندر بیسٹ ہیں اور وہ لیول نائن کا لڑا کو وہ یہاں سے کیسے بس کر بھاگ سکتا ہے گولڈن بیر ٹائگر بیسٹ نے تھنڈے سور کے اندر ہیڈ ات کرسے کہا اس کارلیٹ بلیز لائن تم جا کر دیکھو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ انسان بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں کیا پتہ وہاں پر وہ کچھ ساجس کر رہا ہو ہاں ٹھیک ہے لائن نے اپنا سر ہلاتے ہوئے بیر ٹائگر سے کہا اس کارلیٹ بلیز لائن گفہ سے باہر نکل نہیں ہوا لاتا ایک پل رکو ہیڈ ات کرس نے چکیت ہو کر تورانت اس کو وہاں پر روک لیا ہیڈ ات کرس نے کلاوڈ میسٹ کے راجہ سے کہا کیا کلاوڈ میسٹ کا راجہ اتنا زیادہ در فوگ ہے جو ایک چھاترے سے ڈر گیا ہو وہ تو کیاوڈ ایک اسٹوڈینڈی تو ہے تو وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے کیا ڈر اور میں ہا 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 اچھا مجاک کر لے تو تم میں نے پہلی بار اتنا اچھا مجاک سنا ہے کلاوڈ میسٹ کا راجہ اے سے ہسنے لگا جیسے اس نے کوئی جوک سن لیا ہو سکارلیٹ بلیز لائن تم اس کو اندیکھا کرو اور تم جا کر جلدی سے وہاں پر دیکھ کے آؤ کیا وہاں پر چل کیا رہا ہے اسکول ہیڈ اتکرس کی دوارہ کیے گئے پریاس کو نظر انداز کرتے ہوئے بیر ٹائگر نے لائن سے کہا یہ دیکھ کر کی بلیز لائن باہر جانے ہی والا تھا ہیڈ اتکرس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا میں نے سنا ہے کہ کلاوڈ میسٹ کا راجہ بہت زیادہ سکتی سالی ہے تو کیا آپ میرے ساتھ ایک ایک ہاتھ کرنا چاہیں گے اور بلیز لائن آپ بھی یہیں پر رک جائیے ان کے بعد میں آپ کا نمبر ہے میں آپ کے ساتھ میں بھی ایک ایک ہاتھ لڑنا چاہتا ہوں اچھا ایسی بات تو ہے تو ٹھیک ہے میں بھی رک جاتا ہوں ہیڈ اتکرس کی بات سنتے ہوئے بیر ٹائگر نے کہا اچھا تو تم میرے سے لڑنا چاہتے ہو تم مجھاگ اچھا کر لیتے ہو ویسے مجھے بھی کچھ سمیے سے انسانوں سے لڑنا تھا مجھے اپنی طاقت دیکھنی تھی کہ میں انسانوں سے کتنا زیادہ سکتی سالی ہوں تو چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں اسٹارٹ ہیڈ اتکرس نے یہ سوچتے ہوئے کہ کئی پر ہی ان کا منہ بدل جائے ہیڈ اتکرس نے جلدی سے ان کے اوپر اٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیا ہیڈ اتکرس نے اپنی ہتیلی اوپر کی طرف اٹھائی اور اپنی ہتیلی سے پام اٹیک اس کی اور بھیج دیا وہاں پر اب سنت لیول اسٹیج ون کیے ایک لڑاکو کی سکتی اس گفا کے اندر گونج اٹھی اور جیسے جیسے وہ آگے دھرتی کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس گفا کی دیواریں دھیرے دھیرے کپ کپانے لگی اور دھرتی اس سکتی کو نہیں سہ پائی اور اس کے اندر درادے پڑھنے لگی سامنے کھڑے بیرہ ٹائگر بیس نے سوچا ہیڈ تم اتنا ویکار اٹیک کرو یہ مجھے نہیں پتا تھا تم ماسٹر ٹیچر اکیڈمی کے ٹوپ ٹین ماسٹر ٹیچر کے اندر سے ایک ہو اور تم اوپر یہ فالتو اٹیک کرنا چاہتے ہو بیرہ ٹائگر نے اس پام کی طرف اپنا پنجہ بڑھا دیا اور بڑھی آسانی سے اس اٹیک کو روک دیا اور اس اٹیک کو روکنے کے بعد میں بیرہ ٹائگر نے اپنی پونچ سے ہیڈ اتکرس کی طرف اٹیک کر دیا اور ہیڈ اتکرس اس پونچ کے وار سے بسنے کے لیے اپنے آپ کو سائیڈ میں کر لیا اور اس پونچ کو ڈوز کر دیا لیکن ان کو سمن لے کا موقع نہیں ملا اور بیرہ ٹائگر نے پھر سے ان کے اوپر اپنی پونچ سے دوبارہ اٹیک کر دیا لیکن اس بار ہیڈ اتکرس کی پاس میں اس کو ڈوز کرنے گا سمن نہیں تھا اس لئے انہوں نے اپنے پام ٹیکنک سے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی سوچی لیکن بیرہ ٹائگر کی طاقت بہت زیادہ تھی اس لئے اس کا وہ اٹیک سیدھا ہیڈ اتکرس کی اوپر جا کے لگا جس کے کارن وہ سیدھے پیچھے کی طرف اچھل گئے اور جا کر سیدھے گفہ کی دیوار کے اندر گس گئے جس کی وجہ سے وہاں پر بہت بڑا گڑا ہو گیا ہیڈ اتکرس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے والا بیسٹ اتنا زیادہ سکتی سالی ہے ہیڈ اتکرس نے پھر سے ایک اور بار ٹرائے کیا اور انہوں نے پھر سے اپنے پام ٹیکنک کا یوز کیا لیکن پھر سے سیم ٹیکنک کو آتے ہوئے دیکھ کر پھر سے بیر ٹائگر نے اپنے پنجے کا یوز کرتے ہوئے اس ٹیکنک کو وہاں پر ہی ختم کر دیا جب ہیڈ اتکرس نے دیکھا کہ ان کے ان سبھی اٹیکس کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو انہوں نے اپنی تلوار نکال لی کیونکہ انہوں نے پتا چل چکا تھا کہ ان کے سامنے والا بیسٹ بہت ہی زیادہ سکتی سالی ہے اس لئے انہوں نے جلدی سے اپنی تلوار نکال کے اس کے اوپر اٹیک کرنے ہی کوسس کری اور جب بیر ٹائگر بیسٹ نے دیکھا کہ ان کے طرف ایک تلوار بڑی آ رہی ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے انہوں نے کچھ بھی پرتکریا نہیں کی اور اپنے پنکوں سے اس تلوار کو آسانی سے روک لیا اس کے پنکوں کے فر اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ تلوار وہاں سے کہیں پر بھی نہیں جا پائی ہیڈ اتکرس کا چیرے کا رنگ پھر سے اڑ گیا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سامنے والے نے کیول ایسے آسانی سے ان کے اس تلوار کے اٹیک کو روک لیا پھر ہیڈ اتکرس نے اپنے ایک طاقتور تلوار کے اٹیک کا یوز کیا اٹھرٹین فلائنگ لیفز اور پھر اچانک سے ہوا کے اندر تیرہ تلواریں آ گئی جو بلکل پتیوں کی طرح دیکھتی تھی ان کا کلر ہلکہ ہلکہ گلابی تھا سب ہی تلواریں واپس سے بیرے ٹائگر بیس کی طرف بڑھنے لگی اور بیرے ٹائگر بیس نے دیکھا کہ ہیڈ اتکرس نے اس کے اوپر اتنا زیادہ سکتی سالی وار کیا ہے تو اس نے اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنے پنجے کو اوپر اٹھایا اور اس کے اندر ساری سکتی بھر دی اور بلکل شاف ناکنوں کے ساتھ میں اس کے اوپر اپنا پام اٹیک کر دیا جس کے کارن جیسے ہی وہ سب ہی تلواریں اس کے ساتھ میں ٹکرائی تو وہاں پر ایک بیس فورٹ ہوا اور وہاں پر آواز آئے لیکن اس فورس سے بیرے ٹائگر سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور جبکی ہیڈ اتکرس وہاں سے اچھلتے ہوئے واپس سے دیوار کے اندر جا کے چپک گئے اور اس بار ان کے موز سے خون بھی نکلنے لگا تھا لیکن پھر بیرے ٹائگر نے اپنا اٹیک کرنے کے لیے ہیڈ اتکرس کی طرف بڑھنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سوارن کے اندر انرجی بکھر گئی اس بار اٹیک سیدھا جا کر ہیڈ اتکرس کو لگا تھا ہیڈ اتکرس کے چہرے کا رنگ اتر گیا یہ ہے ٹوف ٹین ماسٹر ٹیچرز کی طاقت اس کے اندر تو میں کوئی کچھ بھی خاص نہیں لگا تم کیا یہاں پر سبھی سبھی ماسٹر ٹیچرز ایسے ہی ہو تو میں تو میں ایسے ہی مسئل دوں گا بیر ٹائگر نے ہستے ہوئے ہیڈ اتکرس کی طرف دیکھا اس کی ہنسے کی گوز پورے گفہ کے اندر گوز گئی اور اسی کے ساتھ میں سبھی سبھی دس راجہ ہسنے لگے اب جا کر ہیڈ اتکرس کو احساس ہوا تھا کہ ان کا لیول چاہے سیم ہو لیکن ان کے اندر جو پیدائشی سمتائیں ہیں وہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سمتائیں ساری رکھ تھی اور وہ سرو سے ہی تھی اس لئے ان کو بھیدنے کے لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ تو اس کے فر کو بھی نئی بھید پائے تھے لائن تم جاؤ اور دیکھ کیا جلدی سے وہاں پر کیا ہو رہا ہے بیر ٹائگر نے اس لڑائے کو ختم کرنے کی بات میں واپس سے بلیس لائن سے کہا بلیس آئیس نے امنا سیر ہلاتے وہاں سے جانے لگا لیکن پھر سے ہیڈ اتکرس ان کو روکنے کی کوشش کرنے لگے لیکن بیر ٹائگر نے بیج میں کوتتے ہوئے کہا کیا تمہیں پھر سے میرے سے لڑنا ہے نہیں ہیڈ اتکرس کی چہرے کا رنگ اتر گیا کیونکہ وہ پھر سے نہیں لڑنا چاہتے تھے کیونکہ ابھی تک ان کی پہلے کی چوٹے ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی کیونکہ اب لڑائے سماپت ہو گئی ہے اس لئے تم جا کر جلدی سے دیکھو کہ اس کا سٹوڈینٹ کر کیا رہا ہے وہاں پر اس کو اتنا ٹائم کیسے لگ گیا ہے اب اسکول ہیڈ اتکرس ان کو روکنے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہیڈ اتکرس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کی نیتن کا کام ہوا ہے کی نہیں جس کام کے لئے وہ وہاں پر گیا تھا اس لئے ہیڈ اتکرس کی چنتہ اور بھی جادہ بڑھ گئی تھی اس کارلیٹ بلیج لائن نے بیر ٹائگر کی بات سنتے ہوئے اس گفہ سے باہر نکل گیا اور وہ تھوڑی دیر کے بعد میں ان سبی کے آنکھوں سے ہوزل ہو گیا دوسری طرف ہیڈ اتکرس اس نظرے کو دیکھنے کے بعد میں انہوں نے دیکھا کی ان کے سامنے سے لائن گھائب ہو چکا ہے تو انہیں اب اپنے پرنسپل نیتن کی چنتہ ہونے لگی تھی وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا میں نے سب کچھ کر لیا ہے جتنا میں آپ کو ٹائم دے سکتا تھا میں نے اتنا دیا ہے اب میرے سے یہ نہیں روکا جائے گا اس لئے اب آپ بھی سمع لیے